زندگی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں زندگی کا تصور کیا ہے؟ کیا زندگی دنیا میں پیدا ہو جانے سے لے کر مر جانے کا نام ہے؟ کیا یہ پچاس ساٹھ یا ستر سال کی زندگی ہی؟ زندگی ہے یا اس سے آگے پیچھے کسی اور زندگی کا وجود بھی ہے؟ اگر تو زندگی صرف اتنے پیریٹ کا نام ہے جیسا کہ آج کی بہت سی اقوام یا افراد کا خیال ہے تو ان کا یہ خیال کسی حد تک درست ہے لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارے یقین اور عقیدے کے مطابق زندگی کا اصل اور بڑا مرحلہ اس سے آگے کا ہے ہمارے نزدیک موت فنہ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے اور دنیا کا بادر کراس کر کے آخرت کے دور میں داخل ہونے کا نام ہے اس لیے ہم مرنے والے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں اور عارضی زندگی سے مستقل زندگی کی طرف رہلت کر گئے ہیں مرنے کے بعد ایک مرحلہ قبر کی زندگی کا ہے برزق کی زندگی کا ہے جو نہ جانے سینکڑوں سال کا ہے یا ہزاروں سال کا دوسرا مرحلہ حشر کے دن کا ہے جو پچاس ہزار سال کا بیان کیا جاتا ہے اور تیسرا مرحلہ اس سے آگے کا ہے جو انلیمٹیڈ ہے غیر محدود ہے بزرگان دین اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے لیے ازباب فرہام کرو اور ضرور کرو لیکن صرف اتنے جتنا یہاں رہنا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں نئی ویڈیو میں ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ